اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سعید احمد علی جید آپ کے خیرد بندہ ہے ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں درودو سلام حسد محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر ایران نے ایک ایسا میرا حیلہ ٹیزر دیا ہے اور ایسی انہوں نے بات کی ہے کہ جس کے بعد اسرائیل نہیں بلکہ انٹرنیشنل وہ طاقتیں جو گزہ یعنی کہ فلسطین کے لیے اپنا محاذ گرم رکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے چونتیس لاکھ فوجی بلکل ریڈی بیٹھے ہیں ایران نے یہ دھمکی دیا ہے کہ اگر گزہ کے اوپر اسرائیل نے اپنی جہریت باندھنا کی یعنی کہ پچیسوں کے قریب اس وقت لوگ جو شہید ہو چکے ہیں اگر وہ باندھنا کی تو پھر چونتیس لاکھ ہمارے جوان جو ہیں پھر وہ اسرائیل کے خلاف لڑیں گے اور یہ میرا حال ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک معاملہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو ایران ہے پہلے پاکستان اور دوسرے نمبر پہ ایران یہ خطے کی سیاست کے اندر بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو حالات ہوتے ہیں اس کے اندر اپنا بڑا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں مگر ایران کا یہ میرا حال ہے اس کو چاہے وہ بھیجے یا نہ بھیجے اس کی یہ دھمکی بھی میرا حال ہے بہت بڑی ایک سٹینڈ ہے کل جس طرح جماعت اسلامی نے ایک کراچی کے اندر کٹ کیا ہے دنیا کی تیری مہر پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا کٹ تھا یہ ایک جماعت اسلامی کو جاتا ہے کہ کس طرح لوگ نکلے اور فلسطین کے لئے نکلے اور ایک لب بیک کو کنے نالے لگائے اگر یہی پوری دنیا کے امت مسلمہ کے اندر یہ اتحاد آجے تو پھر میرا حال ہے کوئی بھی طاقت پاکستان کو یا دنیا میں کشمیر ہو یا کسی کو کھدیڑ نہیں سکتی اور کسی کو بھی وہ جو ہے وہ اس طرح کا نقصان نہیں پوچھا سکتے تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کچھ ڈومیسٹک سیاست کی طرف آتے ہیں اس وقت نون لیگ کے کچھ رینما ہر حد پار کر چکے ہیں کس لئے صرف ووڈ کی تسکین کے لئے صرف ووڈ حاصل کرنے کے لئے کہ ہمیں کسی طریقہ ووڈ مل جائے بقاعدہ طور کے اوپر بڑے بل بوڈز کے اندر بڑے بینڈروں کے اندر آرمی چیف حافظ سیر آسیم منیر صاحب کی تصویر کو عویزہ کر دیا گیا ہے اور یہ اس وقت تحریکن صاحب کا شویشنل میڈیا ونگ یا کوئی بھی جو صاحب اقل رکھنے والا بندہ ہے یہ صاحب شعور ہے وہ کہتا ہے کہ کس طرح آپ فوج کو اس حدارے کو اس کے اندر ملوث کر کے یہ وہ الیکشن کمپینڈ کر رہے ہیں حالانکہ الیکشن کمیشن نے تو کال بقاعدہ طور کے اوپر یہ بات کہا دیا کہ کسی قسم کا سروے نہیں کرنا کسی قسم کا لوگوں سے یہ نہیں پوچھنا کہ جی آپ ووڈ کس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ پری پول جو سروے ہیں وہ تمام بند کر دیے گیا ہیں تو یہ ایک جو معاملہ آیا ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس کے اوپر تو میرا ادارے کو انٹرنلی بھی کاروئی کرنی چاہیے اور ادارہ اس کے اوپر ایکشن بھی لے اور یہ پیغام ہونا چاہیے دنیا کے لیے کوئی بھی اٹھے ہاں کسی مقصد کے لیے آپ لگا سیتے ہیں 23 مارچ ہو 6 سبتمبر ہو مگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے میرے حال یہ کام غلط ہے ادھر جی پٹرول کی قیمت کو 40 رپے فی لیٹر اور ڈیزل 15 رپے فی لیٹر سستہ کیا گیا ہے ایک اچھا سٹیپ ہے بہت اچھا سٹیپ ہے عوام کی جو توقع تھی ان سے بھی زیادہ انہوں نے پٹرول سستہ کیا بلکل لوگ یہ ڈیزل بھی کر رہے تھے مگر اس وقت کچھ لوگ یہ بھی پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ نواشی سب کی آنے کی خوشی میں ہے تو میں نے کل بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ ماننا پڑے گا کہ شریف خاندان کے پاس ایک ایسا بٹن ہے ایک ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ جدر وہ مو کرتے ہیں تو سارا سسٹم ادھر مو کرتے ہیں جدر سے وہ مو موڑتے ہیں سارا سسٹم مو موڑتا ہے اور وہ کہتا ہے منارے پاکسن میں ہم نے جلسہ کرنا ہے کال بقیدہ ترک کے اوپر اللہ افسران جو ہیں وہ جاتے ہیں جا کے پوری سیکیورٹی کے انتظامات کو چیک کرتے ہیں اور یہ وہ شخص آ رہا ہے جو کہ موسٹ وانٹیڈ انسان ہے دالتوں سے جو ہے وہ گے ہوئے شخص ہیں اور دالتوں نے ایک کٹیگوری کلی طور پر موسٹ وانٹیڈ شخص قرار دیا مگر اس وقت ان کو یہ سہولت دی جاری ہے دیفنیلی وہ میں بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اجاز اللہ اکس صاحب نے بھی ایک کچھ ارشد شیف جیسے ملتی جلتی بات کیا انہیں کہا جی کہ نواز شی صاحب صرف پاکستان اسٹیبلشمنٹ نہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں جو پاکستان میں آ رہے ہیں صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے یہ ان کا موبینا بیان ہو سکتا ہے صرف میں ایک میڈیا پرسن کے ہونے کے لئے آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں سیاسی بیان ہو سکتا ہے اس پہ میرا اس پہ کوئی بیان نہیں ہے یہ صرف سے اجاز اللہ ازیاء اللہ کے سب کے بیٹے نے کہا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لئے کام کر رہے ہیں اور ارشد شریف صاحب نے بھی کچھ ایسے انکشافات کیے تھے اپنی وفاظ سے پہلے خرشیر شیف صاحب کو لگا دیا گیا جی کہ نون لی کو تھوڑا ٹرائپ کریں پہلے وہ کہتے ہیں جیل سے نکلنا چاہیے ابھی ان کے جیل جانا چاہیے ابھی ان کے بیانت بدر رہے ہیں یعنی کہ پپلز پالٹی جس طرح گیم کے اندر تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل ان کو پیچھے کھینچ لیا گیا یا خود وہ بھی ڈراؤ ہو گیا ہیں مگر اس وقت گوڑے جو ہیں میرا حیال ہے وہ ایک ایک ایگزیمپل ہے نا کہ جیتے ہوئے گوڑے پہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں تو نوازشی صاحب جیتا ہوا گوڑا ہے لوگ اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں آپ کے سمجھے مجھے لاتمی کمنٹ وقت نے شیئر کیجئے حالاکہ یہ ویڈیو پسند ہے سبسکرائب اپنے دوستر شیئر کرنے جیگا نیکس ویڈا کے لیے ہوشٹ کو جہدی ہے اللہ تعالیٰ پہ حاملہ اسلام علیکم